بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بننے جا رہا ہے چکن کالزون اور بہت ہی ایزی سیمپل ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں کالزون بنانے کے لئے مجھے چکن شرڈیس چاہیے اس لئے میں اس کو پہلے اُبالوں گی اور اُبالنے کی تیاری کے لئے میں نے اس میں ڈالا ہے سرکہ، نمک، کالی ملچیں، ثابت اور سویا سوس اور اس کو اب ہم اتنا پکا لیں گے کہ چکن جو ہے وہ گل جائے ڈو کی تیاری کرنے کے لئے ایک باول میں میں نے ایک کپ چاہ ڈالا ہے گرم پانی ایک ٹیبل سپون ایسٹ ہے ون ٹی سپون پاودر شگر ہے اور ہاف ٹی سپون سالٹ ہے جو ہم اس میں پانی میں مکس پھر کس کو ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ایسٹ ایکٹیویٹ ہو جائے دس منٹ گزر چکے ہیں ایسٹ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چار کپ میدے کے اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی ون بائی فور کپ آئل کا اور اس کے بعد ہم نورن ہاتھ سے ڈو کو گوند لیں گے اور ڈو آپ کی جو ہے سوفٹ ہونی چاہیے تو کالزون کی ڈو بہت اچھی بنے گی سوفٹ بنے گی اگر آپ کی ڈو سخت ہو جائے گی تو کالزون اچھے نہیں بنے گے ڈو کو آئل سے گریز کر دیں اور اس کو ایک سے دو گھنڈے کے لئے رکھیں رائز ہونے کے لئے فیلنگ کی تیاری کے لئے میں نے چکن کا شرد کر لیا میں ڈالوں گی 4 ٹیبل سپون باربیکی ساوس 2 ٹیبل سپون ہوت ساوس 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون جنجر پاوڈر 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر سالٹ تو ٹیسٹ 1 ٹی سپون چلی پاوڈر ڈمک اور مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق پر رکھ سکتے ہیں دیکھنے والوں سے ریکرسٹ کروں گی وہیں جو ہر بار کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو یہ دیکھیں اب فیلنگ میں مسالوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں 4 چمچ مایونیز کے شامل کیے ہیں اور جو بہت اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا اور آپ گون لیں اور اس کے بعد ہم کارلزون کی شیف دیں گے اور تیاری کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں جو دیکھ رہے ہیں اور جو پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں ان کا میں ویلکم کرتی ہوں اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر آپ لوگ مت جائیے گا تو یہ دیکھیں کارلزون کی تیاری کرنے کے لئے دوک یا آپ ایسے پارٹس بنا لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو تو کارلزون کے میں نے پیڑے بنا کر رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں ایک روٹی بنائے ہوئی ہے شریڈڈ چکن جو فیلنگ تیار کی تھی وہ ہے انڈے کی زردی ہے شملا مرچ پیاز اور شریڈڈ چیز جو ہے میرے پاس موجود ہے اب میں روٹی کے اوپر رکھوں گی سب سے پہلے چکن اور اس کے بعد میں نے چیز رکھی ہے اس کے بعد آپ اپنے فیورٹ ویجیٹیبلز رکھ سکتے ہیں اور اب روٹی کی اوپر والی سائٹ لے کر آئیں اور اس کو کلوس کر دیں جو بھی ہم نے فیلنگ کی ہے کارلزون کی فیلنگ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر سے کٹ ضرور لگائیں کیونکہ جب یہ بیک ہوگا تو اس کے اندر کی جو ائر وغیرہ ہے وہ اوپر سے نکل جائے گی اور اب میں اینڈ پہ لگا دوں گی اس پہ اندے کی زردی لگائیں گے برش کی مدد سے کیونکہ اس سے کلر بہت اچھا آ جائے گا اور اب یہ بیکنگ کے لئے بلکل ریڈی ہیں اور اس کو صرف پندرہ منٹ کے لئے بیک کریں گے ہم تو جی بیک ہونے کے بعد بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں کارلزون آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی سوفٹ ڈو میں تیار ہوئے ہیں اور سمپل ریسپی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سا خیار رکھیں تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ